اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عزیزان امان آج نومبر انیس سو بیاسی کی پانچ تاریخ ہے اور دس کے قرآن کریم کا آغاز سورہ النجم کی آیت انیس سے شروع ہو رہا ہے فائیو تھیری اوور ون نائن ہے آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے چند ایک درس ان کا عنوان مقام محمدی یا مقام نبوت تھا اور جس انداز سے قرآن کریم نے پھر نبوت کے مقام کا تعارف کرایا ہے تو وہ ہمارے الفاظ میں تو وہ بیانی نہیں ہو سکتا خود قرآن نے بھی اپنے اجازی انداز سے جو اس کا تعارف کرایا ہے واقعی انسانی تعرف انسانی ذہن یا شعور جو ہے وہ آسمان کو چھونے لگ جاتا ہے اتنی بلندیوں کی اوپر یہ مقام تھا اب اس مقام کے بعد وہ فوراں آتا ہے جو سامنے مخاطب قوم تھی قریش کی قریش بت پرست تھے کہا جاتا ہے کہ انہوں نے کعبے میں بھی بتوں کو استعدہ رکھا تھا ان کی پرستش کرتے تھے وہاں بھی تھا اور باقی قبائل کے الگ الگ بت بھی تھے تو وہ فوراں ہی ان بلندیوں پر لے جاتا ہے انسان کو اور اس کے بعد ان کی پستیوں کی طرف آ جاتا ہے کہ دونوں کے تقابل سے معلوم ہو جائے کہ یہ مقام کیا ہے اور تم کس مقام کے اوپر ہو فوراں ہی وہ شعور کر دیتا ہے اس لیے سے یوں آج ہم اس کے اسے اچھی طرح سمجھ نہیں سکتے کہ وہ جو اتنا عظیم فلک پیما بلکہ ارش بوس مقام جو تھا اس کے فوری بعد ہی یہ کہ ان میں کیا ربط ہے اس کے بعد ان کا ذکر آ گیا تو ربط تو یہی ہے کہ وہ قوم مخالف جو سامنے تھی پہلی آیات بھی تو ان کے سامنے ہی پیش کی جا رہی تھی بتایا جا رہا تھا کہ مقام نبوت کیا ہے اور اسے تو حضور نے جو اپنا پہلا پیغام اس قوم تک پہنچایا ہے اس کو عملا جسے کہتے ہیں الیسٹریٹ کر کے بتا دیا تھا کہ نبی کس مقام پر ہوتا ہے اور وہ جو کچھ کہتا ہے وہ عجیب وہ خود بجائے خیش ایک ایسی مثال ہے وہ جو قرآن نے کہا تھا لہنہ کہ وہ افقِ آلہ پہ ہوتا ہے آسمان کی بلندیوں سے اس کو تعلیم ملتی ہے زمین پر رہنے والے انسانوں کے معاملات کا وہ حل پیش کرتا ہے تو یہ عجیب قسم کا اشتراک تھا نبوت کا اسی طرح نبی حکم صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلی بار جب یہ اپنا پیغام پیش کیا ہے تو وہ یہی تھا کہ آپ ایک فہاڑی پر کھڑے ہو گئے تھے اور وہاں سے آپ نے آواز دی تھی عربوں کے ہاں جو طریق ہوتا ہے کسی بہت بڑے خطرے کی آگہی کے لیے جو آواز دی جاتی ہے آپ نے وہ آواز دی تھی تو وہ فوراں میں یہ مکہ کے قریش لپک کر دوڑ کر وہاں پہنچے پہاڑ کے نیچے کہ کوئی بہت بڑا خطرہ ہے تو حضور نے ان سے کہا کہ آپ لوگ یہ آگے ہے اگر میں تمہیں یہ بتاؤں کہ اس پہاڑ کی دوسری طرف ایک بہت بڑا لشکر ہے جو تم پر حملہ آور ہوگا اور تمہیں تباہ کر دے گا تو کیا تم اسے تسلیم کرو گے انہوں نے کہا کہ ہم کیوں نہیں تسلیم کریں گے اس لیے کہ ایک تو یہ ہے زمانہ قبلہ نبوت میں بھی حضور کی زندگی ایک مثالی زندگی تھی انہوں نے کہا کہ ایک تو اس لیے کہ آپ نے ساری عمر کبھی جھوٹی نہیں بولا تو یہ بات کیوں آپ جھوٹی ہم سے کہیں گے اور دوسری بات تو سافظہر تھی کہ آپ اس مقام پہ کھڑے ہیں جہاں دوسری طرف جو کچھ ہے وہ بھی آپ کو نظر آتا ہے اور اس طرف کو بھی نظر آتا ہے اور ہم اس مقام کے اوپر ہیں یا آپ نے فرمایا کہ تم اس مقام کے اوپر ہو کہ تم ادھر ہی کی بات کو دیکھ سکتے ہیں ادھر کی بات تم دیکھ نہیں سکتے اور میں اس مقام پہ کھڑا ہوں کہ جہاں میں دونوں طرف کو یہ مقامات کو دیکھ سکتا ہوں تو یہ تھی نبوت کا مقام جو تھا خود نبی کے معنی مقام بلند پہ کھڑا ہونے والا ہے پیشگوئیاں کرنے والا نہیں تو وہ بھی اس مثال سے بھی حضور نے خود اس چیز کو الیسٹریٹ کیا کہ وہ مقام بلند جس پہ نبی فائد ہوتا ہے اس طرف کے حقائق بھی اس کے سامنے ہوتے ہیں جو تمہارے سامنے نہیں ہوتے اور ادھر تو وہ پھر اتر کر آتا ہے حراسے تو وہ تو بشر ہوتا ہے تو اس قوم کو جب یہ چیزیں بتائی گئیں پہلے جتنا مقام تھا بلند تری وحی کا تو اس کے بعد پھر ان سے یہ کہا گیا تو ربط یوں ہے کہ ان سے کہا گیا کہ یہ مقام ایک طرف اور اس کے بعد پھر تم اپنے مقام کے اوپر نگاہ ڈالو کہ کیا مقام ہے کہ یہ پتھر کے ٹکڑے جنہیں تم نے خود تراش کر اپنے ہاتھوں سے یہاں نصب کر رکھا ہے لا کے خود نصب کرتے ہو ان میں اتنی بھی عمت نہیں ہے کہ مکھی ان پر بیٹھ جائے تو یہ خود اس کو اڑا سکیں وہ بھی تمہیں کچھ کرنا پڑتا ہے تو اس قسم کی چیزیں جو ہیں پھر تم ان کو اپنا خدا مان رہے ہو ان کے سامنے سجدے کر رہے ہو ان سے مرادیں مانگ رہے ہو ذرا اس پستی کو تو دیکھئے اس بلندی کو دیکھئے اور اس پستی کو دیکھئے اور واقعی یہ تقابل ایسا ہے کہ وہاں سے ادھر لا کر ان کے اگر وہ جو نظری طور پر ان کے عقایت تھے وہ بیان کیے جاتے تو وہ بات وہ مشکل سمجھ میں آ جاتی وہ عملاً محسوس کی جو سامنے رکھی تھی وہ پتھر کے ٹکڑے کہا یہ سوچو تم کہ کس مقام پہ تم کھڑے ہو اور پھر خدا کے متعلق وہ لوگ خدا کو بھی مانتے تھے لیکن یہ جتنے بطھ تھے وہ جیسے ہندو کے ہاں بھی یہ چیز جہاں بھی بطھ پرستی ہوتی ہے وہ لوگ کہتے یہی ہیں کہ یہ خدا ہی کو ہم مانتے ہیں وہ اس شکل میں دنیا کے اندر آتا ہے محسوس شکل میں خدا کو ہی مانتے ہیں حتیٰ کہ اللہات جو ہے اس کے متعلق تو یہ تھا کہ تصنیح یہ سیغہ جو ہے مونس کا جسے آپ کہتے ہیں فیمنن جنڈر جو ہے تو یہ وہ کہا کرتے تھے کہ الہ یا اللہ ہی کیا فیمنن جنڈر ہے جو اللہات انہوں نے بنایا ہے تو بہرحال انہوں نے کہا کہ یہ سوچو تو صحیح کہ یہ مانتے ہو خدا کو تو وہ مانتے تھے حضور کی باسط سے پیشتر ان کے ہاں حضور کے والدِ ماجد کا نام عبداللہ تھا اور تو اور رہا اللہ کا وہ مانتے تھے لیکن تصور اسی قسم کا ہی تھا جیسا بد پرستوں کے ہاں ہوتا ہے تو انہوں نے کہا کہ یہ بھی چیز دھونو کہ تم خود اللہ کو بھی مانتے ہو اور یہ ساری دیویاں تھیں ان کی دیوتا نہیں تھے تو وہ ان کو مانتے تھے لڑکیاں یا بیٹیاں کہا یہ کہ ذرا اس کو تو سوچو کہ تم کس قسم کا خدا مانتے ہو خدا کے ہاں تم کہتے ہو یہ اس کی بیٹیاں ہیں اور عربوں کے ہاں یہ چیز موجود تھی کہ بیٹی کی پیدائش پہ ان کا جیسے قرآن نے خود کہا ہے چیرہ سیاہ ہو جاتا تھا وہ مو چھپاتا پھرتا تھا کہ کسی کو معلوم نہ ہو جائے کہ میرے ہاں بیٹی ہے وہ سوچتا تھا کہ اس کو زندہ رہنے دوں یا زندہ درگور کر دوں گار دوں وہ واقعی دفن کر دیا کرتے تھے بیٹیوں کو پیدا ہونے کے بعد ہی یعنی بیٹی کی پیدائش ان کے نزدیک اس قدر باعث شرم چیز ہوتی تھی کہ وہ اس سے بچنے کے لئے بیٹی کو زندہ مار دیتے تھے کہا یہ سوچو تو صحیح کہ تم کہتے ہو ہم خدا کو بھی مانتے ہوں ایسے خدا کو مانتے ہو کہ جس کے ہاں تم کہتے ہو کہ یہ بیٹیاں ہیں اس کی اور اپنے ہاں تم بیٹے تظلیم کرتے ہو پہلی چیز تو تمہارا خدا کو ماننا ہی ہے تو یہ ساری جتنی بھی تھی یہ ان کے ہاں کی دیویاں تھی دیوتا بھی نہیں تھے کہا پہلی تقسیم تم دیکھو کہ اپنے ہاں تو بیٹوں کی خوشکبریاں اور جشن مناتے ہو اور یہ خدا کے ہاں تم بیٹیاں مانتے ہو اور بیٹی کے مطلق تمہارا اپنا قیدہ یہ ہے کہ اس سے تو شرم آ جاتی ہے انسان کو یہ تو رہے وہ پتھر کے ٹوپے عزیز آن امان آگے ہے وہ بات جو آ رہی ہے کتنی عظیم حقیقت ہے اور کون سی حقیقت قرآن کی عظیم نہیں ہے وہ تو جب یہ ایک چیز سامنے آتی ہے جس پہ میں خود اندر سے طرف اٹھتا ہوں تو پھر زبان پہ یہ الفاظ آ جاتی ہے کہ کتنی عظیم حقیقت ہے اس کا تو یہ ایک لفظ عظیم ہے کہا کہ یہ جنہیں تم اپنا خدا بنا رہے ہو کہہ رہے ہو ان کی حیثیت کیا ہے ان کی حیثیت کیا ہے بڑی غور سے سننے کی بات ہے کیا چیز قرآن کہا گیا ہے یہاں عزیز آن امان کہا کہ یہ ان کی حیثیت تم سوچو کیا ہے پتھر کا ٹکڑا کہیں پڑا تھا اسے تم لے آئے اسے تراشا خود کچھ بھونڈے سے نقش و نظار بھی اس میں پیدا کیے یوں ہی کچھ شکل تشبیح سی اور یہ کچھ کرنے کے بعد تم نے اس کا نام رکھ دیا لات اب وہ لات بن گیا تمہارے نام رکھنے سے اس کا یہ نام نہیں رکھا تھا تو پتھر کا ٹکڑا تھا تم نے خود ہی اس کا نام یہ رکھ دیا یا اللہ یا لات تو وہ خدا بن گیا تو یہ تو تمہارا نام دیا ہوا ہے جس سے اس کی یہ حیثیت بن گئی ہے جس کسی کو یہ معلوم نہیں ہے کہ یہ لات ہے اس کے نزدیک پھر یہ پتھر ہی ہے بڑی گہری چیز ہے جو یہ کہہ گیا اس کی حقیقت تو پتھر کا ٹکڑا کی ہے تم نے ایک نام اس کو دے دیا اسی قسم کا دوسرا سا ہے اس کو تم نے منات گیا دیا وہ یہ بن گیا اب کسی کو اگر یہ نام اس کے معلوم نہیں ہے وہ پتھر ہے ان کے نزدیک تمہارے یہاں اگر یہ بھول جائے اگلی نسل آنے والی کو معلوم نہ ہو کہ کیا نام تھے یا کیا صورت تھے ان کے نزدیک پھر پتھر ہے تو گویا ان کی جو انٹریزک جو حقیقت ہے ان چیزوں کی وہ تو وہی ہیں جو پتھر کے ٹکڑے ہوتے ہیں نام تم نے ایک ان کا رکھ دیا تو اس کی بنا پہ یہ ساری ان کی عظمت جو تھی وہ قائم ہو گئے نام ہٹا دیجئے ان کا یہ پتھر کے پتھر ہے جائیں گے پانی دہا رہے دکھتی ہے ایک چیز ہے وہ فی الحقیقت اپنی خاصیت کچھ رکھتی ہے وہ شیح ہوتی ہے اس کی ہستی ہوتی ہے اس کی خاصیتیں ہوتی ہیں اس کی صفات ہوتی ہیں اس کے خواست ہوتے ہیں گرم ہے جی مجھے دے دی شکریہ یہاں رکھئے پانی اس کی خاصیت وہ اپنا وجود رکھتا ہے اس کے خواست ہیں کچھ پیاس بجھاتا ہے زندگی بخشتا ہے ہمارے ہیں اس کا نام پانی ہے ذرا آگے چلے جائیے تو آپ کہتے ہیں پارس والے عربوں کے ہاں جائیے تو وہ مان کہتے ہیں مریزوں کے ہاں جائیے تو وہ وارٹر کہتے ہیں اور زبانوں میں بھی اس کے اور نام ہوں گے اتنے نام تو ہمیں بھی معلوم ہے تو یہ جو علاق الگ نام ہیں ہم نے پانی کیا دیا اس نے آپ کیا دیا یہ نام کے بدلنے سے اس کے خواست نہیں بدلتے کیونکہ اس کے خواست خود متین ہیں وہ اپنی ہستی رکھتا ہے پانی وہ پانی ہے ایران میں پہنچ گیا آپ پانی کہیں گے وہ نہیں سمجھیں گے بات وہ آپ کہہ دیں گے اس کو آپ کہیں گے یہی ہے نام سے کوئی اثر نہیں پڑھ رہا ہے اس چیز پر وہ اپنی حیثیت خود رکھتا ہے وہ اپنے خواست رکھتا ہے تمہارے پانی کہنے سے اس کے آپ کہنے سے اس کے ماں کہنے سے اس کی حیثیت میں اس کی حسنی میں اس کی خاصیت میں فرق نہیں آتا وہ وہی چیز ہے لیکن جو پھر واقعہ وہ چیز نہیں ہے پتھر کا ٹکڑا تو خدا نہیں ہے وہ تو پتھر ہے تو انہیں اس کا نام رکھا تو خدا بن گیا نام ہٹا دیجئے پتھر رہ گیا پانی کا نام آپ کہہ دیجئے ماں کہہ دیجئے وارٹر کہہ دیجئے کچھ نام رکھ دیجئے اس کا اس نام کی وجہ سے پانی اپنی خاصیت نہیں رکھتا وہ بزاد اپنی خاصیت رکھتا ہے اپنی حصیت رکھتا ہے اپنی شخصیت رکھتا ہے اپنے خواست رکھتا ہے بزاد پانی پانی ہے کسی نام سے بکھاروں یہ جو الفاظ میں نے کہہ یاد آگیا قائد عظم مصر گاندی کے ساتھ تو ان کی چپ گلش رہتی تھی ہمیشہ وہ جی زمانے میں ان کا وہ تھا اپس میں مذاکرات کرنے کا دعوت تو وہ چٹھیے لکھتا تھا ایک چٹھی میں اس نے لکھا تھا کہ مجھے آپ بتائیے کہ میں آپ کو کیا کہہ کہ مخاطب کیا کروں قائد عظم کہا کروں مستر جنہ کہا کہوں مائی برادر لکھا کروں کیا کہہ کے آپ کو مخاطب کروں تو یہ قائد عظم تھا اور مقاول میں گاندی جب بھی آتا تھا تو ان کی ویسے بھی حس تھیل ہو جائے کرتی تھی اس نے کہا گاندی کیا کہتے ہو نام نام میں کیا رکھا پھول کو کسی نام سے بکارا وہ تو پھول ہی ہوتا ہے کیا بات تھی صاحب اس شخص کی تمہارے ہاں نام کی وجہ سے عزت بنتی ہے تم نے پتھر کو تراش کے کرشنہ بنا لیا تو کرشن ہے گاندی کے تو جس اوٹکیس ہوتا تھا اس کے اندر ہوتا تھا بھت میری پہلی ملاقات جو ہوئی تو اس وقت ہوئی بھت سامنے رکھا ہوا تھا اس زمانے میں میں بھی ان کے ذات ہوتا تھا لیکن اللہ کا احسان ہے کہ قرآن نے یہ حسیت دی تھی کہ جس شخص کی یہ قیفیت ہے اپنے ہاں سے وہ نکالتا ہے وہ اتنی سی مورتی اور اس کے سامنے سجدہ کرتا ہے اس نے انگریز کا کیا مقابلہ کرنا ہے تو کتنی بڑی بات تھی یہ کہہ دی کہ تمہارے ہاں لفظ کو اہمیت حاصل ہے نام کی اہمیت حاصل ہے تمہارے ہاں وہ پتھر ہی ہوتا ہے اور آپس میں پھر ان کے ہاں اسی پتھر سے بنا کے انہوں نے کرشنا کہہ دیا تو وہ ایک سیکٹ یا ایک شرکہ بن گیا اس کا وہ خدا ہوا اسی قسم کے پتھر کے ٹکڑے کا دوسرا انہوں نے نام رامہ رکھ لیا تو رامہ بنوانے وہ دوسرا خدا بن گیا اب وہ آپس میں لڑائیاں ہوتی ہیں کس چیز پر لڑائیاں ہوتی ہیں وہ نام نہ رکھتے دونوں پتھر اور ابھی وہ پتھر باہر چٹانوں کی صورت میں پڑے ہوئے وہاں تو نہیں لڑائیاں ہوتی ہیں ان کی ان پتھروں کو جب نام دے دیا کچھ تو اب دیکھئے اس میں وجہ تفریق تخصیص کیا چیز ہو گئی وہ تو نام رکھ دیا اُلٹ نام اگر رکھ دیتے اتفاق سے کہ اس کا نام رامہ ہو جاتا خدا کا اور ادھر کرشنا دوسرے کا نام ہوتا تو وہ ادھر والا رام بن جاتا ادھر والا کرشنا بن جاتا ادھر والا برمہ بن جاتا اصماؤن سمیتو موکا آہا انتم و آباؤن عزیز آنے مان ہم مطمئن ہیں فخر سے کہتے ہیں کہ بہرحال ہم مطپرست نہیں ہیں بہت اچھی بات ہے قرآن نے کہا ہے کہ بہت سے تم میں سے مومن کہلاتے ہوئے بھی مشرق کے مشرقی ہوتے ہیں کبھی سوچا بھی کہ وہ کون ہے جن کے مطلق یہ کہا گیا ہے کہنے والا خدا ہے کسی کی پیچھے نہ پڑھ دے یہ کہ ہمیں یہ تم نے کیا کہا دیا تم نے نہیں کہا دیا وہ خدا ہے جو کہہ رہا ہے اور کسی کو بھی آپ نے یہ سنا کسی سے بھی جو آپ نے آپ کو مسلمان کہتا ہے یا مومن کہتا ہے کہ وہ کہہ کہ میں مشرق ہوں وہ کہہ رہا ہے کہ ہوتے ہو تو میں نہیں کہنا چاہتا میں اپنے آپ کو نام پہ رکھنا چاہتا ہوں سنو ایک قبر پتھر کی چونے کی اس کا نام آپ نے رکھ دیا دادا صاحب اگر وہ اسی طرح کی قبر رہتی اور وہاں یہ نام نہ رکھا جاتا تو جیسی وہاں ایک اور قبر ہے اسی قسم کی وہ قبر ہوتی اتفاق سے اگر ایسا کبھی ہو جائے کہ جتنے بھی یہ دادا صاحب کا دربار کہنے والے ہیں دادا صاحب کی قبر وہ نہ کہیں اس کو یہ مٹ جائے اگلی جنریشن آ جائے اس کو یہ معلوم نہ ہو اس کے نزدیک وہ وہی چونے پتھر کی قبر رہ جائے گی شیخ صاحب ایک طرف ہو جائے گی اس کی ایسیت وہ ہوگی یہ نام ہے جو ہم نے دے دیا یہاں کئی قبریں ایسی ہم نے دیکھی ہماری زندگی میں ایسا ہوا وہ قبر کی قبر ہی تھی وہ کسی کے ذہن میں کچھ آیا اس کا کچھ کاروبار چلتا نہیں ہوگا اس نے آکے اس پہ جھنڈی گاڑی اس کے اوپر ایک چادر پھینکی اس کے اوپر دیا جلایا جو میں رات کے دن کسی دن جا کے ڈھول بجائے اس کے بعد اعلان کر دیا کہ یہ فلان حضر صاحب قبلہ ہے فلان جاگہ سے تریش بلائے تھے اور آج ان کا عرص ہوگا اور اس کے بعد آپ دیکھئے کہ منتہ ہوتی چلی جا رہی ہے نام رکھ دیا اس کا کچھ اس لیے نہ نام رکھا تھا جب نام نہیں رکھا تھا تو وہ قبر ہی تھی نام رکھ دیا دربار ہو گیا نام ہٹا دیجئے قبر رہ گئے آپ کو شاید یاد ہوگا مولانا احمد علی مرہوم انہوں نے یہ کہا تھا کہ یہ جو داتا صاحب کا مزار ہے یہ حقیقت میں داتا صاحب یہاں دفن نہیں ہیں ان کا مزار کوئی قلعے میں کوئی جگہ انہوں نے بتائی تھی کہ وہ وہاں دفن ہوئے تھے تو اس دمانے میں تو یہ سارے متولی تھے نا یہ اس بڑی ریاست جو ان کے نام کے ساتھ منظوب ہے اس کے مالک وہ سارے تھے انہوں نے اس کی بڑی مخالفت کی اور ایسی کوشش کی کہ یہ آواز اٹھنے نہ پائے کیونکہ اگر یہ پتہ چل جائے کہ یہ نہیں ہیں داتا صاحب کیا مزار اس کے بعد یہ خالی قبر کی قبر رہ جائے گی دروار رہے گا ہی نہیں وہ بنے یا نہ بنے اگر یہ مشہور ہو جائے کہ یہ داتا صاحب کا مزار نہیں ہے تو اس کی حصیت قبر کی رہ جاتی ہے نام دے دیجئے ساری عظمتیں اس میں ہوتی ہیں کس چیز میں یہ عظمت ہے سمیتموہ اسمان سمیتموہ انتوں و آباؤکم انتوں کا تو ہم دیکھتے ہیں ہمارے سامنے جو قبریں دروار بنتی ہیں اور آباؤکم جو چلے آ رہی ہیں تو جو شے فیل حقیقت کچھ اور ہو اور اس کا نام دے کہ اس کی عظمت کو بلان کیا جائے نام ہٹا دیا جائے تو وہ باقی وہی کچھ رہ جاتی ہے اصل چیز وہی ہے مثال جو دی تھی خائد عظم نے کہ وہ پھول ہونا چاہیے کچھ نام اس کا رکھ دیجئے وہ فیل حقیقت پھول ہے دیکھنے کی بات یہ ہے کہ وہ فیل حقیقت کیا ہے کہا یہ جن کو تم خدا بنائے بیٹھے ہو جب تم نے ان کا نام نہیں رکھا تھا تو یہ پتھر تھے آج یہ نام اگر ان میں سے ہٹا دیا جائے کسی کو معلوم نہ ہو تو یہ پتھر ہیں کیونکہ فیل واقعی یہ فی ذاتے ہی یہ پتھر ہیں خدا نہیں ہے اور جو فیل واقع خدا ہے کیا بات ایسا ہے بران کی پھر سن لیجئے فیل واقعی ان میں کوئی قوت نہیں کوئی اقتدار نہیں کوئی خصوصیت نہیں پتھر کے ٹکڑے ہیں تم نے ان کا نام رکھ دیا خدا کہہ دیا تو خدا ہو گئے یہ نام نہ رکھو پتھر آگئے اس کا نام الڑ کے ادھر رکھ دیجئے تو پھر یہ لاد کا منعات ہو گیا منعات کا نعات ہو گیا تو یہ فیل واقعہ تو ان کی یہ بات کچھ ہے ہی نہیں یہ تو نام ہیں جو فیل واقعہ کچھ ہے پانی ہے فیل واقعہ پانی آپ کے یہ ماں کے یہ وٹر کے یہ پانی پانی رہتا ہے اس کی خاصیت وہی رہتی ہے اس کے خواست وہی رہتے ہیں پھول پھول رہتا ہے کسی نام سے اس کو پکار لیجئے کہا کہ یہ تو ان کی ایسی ہے صرف ناموں کی ہے ایک ذات ایسی ہے جسے خدا ہونا زیبہ دیتا ہے وہ فیل واقعہ اپنا وجود رکھتا ہے اس کے وجود میں کے اندر خدای ہے اقتدار اس کی ذات کے اندر ہے نام کی بات نہیں ہے نام اس کے بھی الگ الگ کہی ہیں صفات کے اعتبار سے یہ ہیں الگ الگ لیکن قُلِدُ اللَّهَ عَوِدُ الرَّحْمَانِ سترہ بٹا ایک سو دس کہا نام کی اوپر تم حیرت کرتے ہو بحث کرتے ہو نام کی کیا بات ہے اَيَّمْ مَا تَدُو فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَاءُ اسے کسی نام سے بکارو خدا خدا ہی رہتا ہے بڑی عظیم چیز ہے وہ اس لئے الالہ نہیں بن گیا کہ تم نے الالہ کیا کہ اس کو بکار دیا تو وہ الہ حقیقی بن گیا سارے اقتدارات اس کے اندر سموٹ گئے یہ بات نہیں ہے تم اسے اس نام سے نہ بھی بکار دے تو پھر بھی وہی تھا وہ اپنی ذات کی اندر یہ خصوصیات یہ صفات رکھتا ہے تمہارے ناموں کی وجہ سے وہ ایسا نہیں ہو گیا یہ نہیں ہے کہ تم اس کو رزاق کہو تو وہ رزاق ہو تم یہ کہنا چھوڑ دو تو وہ رزاق نہ رہے ساری دنیا بھی انکار کر دے خدا کے وجود سے تو وہ پھر بھی اپنی ذات میں برقرار رہے گا ایک ماننے والا بھی نہ رہے جب کوئی بھی پیدا نہیں ہوا تھا ابھی تو وہ تو اس وقت بھی خدا تھا جب کوئی نہیں رہے گا تو اس وقت بھی خدا رہے گا نام کی تبدیلی تو ایک تف رہی کوئی ماننے والا اس کو خدا کہنے والا بھی نہیں رہے گا تو وہ اس وقت بھی تھا اور اس کے بعد بھی وہ کہا کہ تم ان ناموں کی اوپر جھگڑتے ہو نام کی بات نہیں ہے وہ اپنی ذات میں اللہ ہے اللہ ہے اسے کسی نام سے بکار لو وہ وہی اس نے قرآن کریم میں یہ جو مختلف ہم کہتے ہیں نا کہ وہ رضی رحیم ہے رحمان ہے صفات ہیں اس کی یہ اگر تم نا بھی کہو پانی کے متعلق کا پیاس بوجاتا ہے نا بھی مانو تم تو پیاس بوجائے گا وہ وہ جب تک پانی ہے اس کی یہ خصوصیت باقی ہے ساری دنیا میں مل کے کہا کہ پانی پیاس نہیں بوجاتا تو پھر بھی انکار نہیں کیا جا سکتا خدا خدا ہی رہتا ہے کیونکہ وہ تمہارے دیئے ہوئے ناموں کی وجہ سے ایسا نہیں بن گیا ہوا وہ بزاعت ایسا ہے آپ نے غور فرمایا کہ کیا بات کہا گیا ہے خدا یہ در ان سے کہا کہ یہ انہی انہیا اللہ کیا بات ہے اس انداز کی اس کے سوا کچھ اور ہے ہی نہیں کہ تم نے ان کا نام یہ رکھ دیا تو یہ بن گئے تمہیں تو تم کے سوا کوئی کچھ نہ کہتا تھا حضور ہم نے بنایا جناب ہم نے کیا ٹھیک ہے ان کے حضور اور جناب کہنے سے وہ بنتا ہے ورنہ وہ تو وہی ہوتا ہے وہ ذات ایسی نہیں ہے کہ ہمارے جناب و حضور کہنے سے وہ ایسے بن جائے وہ اپنی ذات نہیں دونوں میں فرق آپ نے دیکھیا کہ خدا کے بھی اسماں ہیں ان کے بھی اسماں ہیں تو انوں میں کس طرح فرق کر کے بتا دیا کہ فرق کتنا ہے ان دونوں کے اندر یہاں تو یہ پتھر کے بتوں کو ہی کہا ہے دوسرے مکام پہ سوال پتھر کا ہی نہیں انسانوں نے انسانوں کو بھی تو حاکم بنایا یعنی یہ جن کو بت بناتے ہیں یا جن کو یہ پوچھتے ہیں ان کو یہ صاحبے اقتدار مانتے ہیں ہماری مرادیں پورے کرتے ہیں ان کی اگر کسی طرح سے توہین ہو جائے تو غزر نازل ہو جاتا ہے یعنی ان بتوں سے تو خیر میری دوبارہ لے گادی زندگی ان کے ساتھ گزری ہوئی ہے میں جانتا ہوں کسی بڑے مزار کی طرف کی طرف پشت کر کے آ جائیے ادھر اور اس کے بعد دیکھی اگر وہ جو عقیدت مند ہے اس پر بیٹتی کیا ہے روتا ہے گڑ گڑاتا ہے کہ پتہ نہیں اب کیا عذاب مجھ پر نازل ہو جائے گا میں نے توہین کر دی حضرت صاحب کی صاحب نظرانے مانتا ہے نیازیں لیتا ہے توہین میں نے کر دی ان کی سوچئے کہ کتنا ڈر ہے ان کا ذہن کے اندر اپنے کمرے کی تنہائیوں کے اندر اگر ان حضرت صاحب کے جو زندہ بھی نہیں ہیں قبر میں ہیں ان کے متعلق کوئی بات شک شبا کی گزرتی ہے تو وہ جیخ لکھتا ہے کہ یہ شیطان نے وسوسہ میرے دل میں پیدا کر دیا یا حضرت میں ایسا نہیں ہوں میں تو آپ کو وہی کچھ مانتا ہوں اب بھی وہی کچھ مانتا ہوں ڈر رہا ہے خوف کھا رہا ہے یہ کیا ہے یہ جو دنیا کے حاکم ہیں ان کی حکومت تو صرف جسموں کے اوپر ہوتی ہے یہ قلوب و اضحان اور آساب کے اوپر ان کی حکومت ہوتی ہے دل میں گزرنے والے خیال کی اوپر تو کسی کی گرفت نہیں ہو سکتی لیکن یہ تو ان کے خلاف اگر دل میں بھی کوئی خیال گزرتا ہے تو اس کے متعلق بھی کام پر اٹھتا ہے وہ شخص جو عقیدت رکھتا ہے اتنی بڑی گرفت ہے اور پھر یہ جو دنیا بھی حاکم ہوتے ہیں ان کا ڈر ان کا خوف ان کی گرفت کا تو ہمیں پتا ہے نا صاحب کہاں کہا قرآن میں سورہ یوسف میں واضح یوسف ہی جو ہے عظیم حقیقت رکھتی ہے ہر نبی کا واضح ایک عظیم حقیقت رکھتا ہے بارہ بٹا چاری یا صاحبی عزیز نیار بامو متفرکون خیروں کیا بات ہے صاحب جب یہاں پہنچ نہیں ہے تو آئیدیں گزر چکی ہیں خیر کہا مات عبدون من دونہی اِلَّا أَسْمَا أَن سَمَّئْتُمُوْهَا أَنْتُمْ وَآبَاكُمْ مَانْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ یہ جن کی تم محکومیت اختیار کیے ہوئے ہوئے ان کی عصیت اس سے زیادہ کچھ نہیں کہ تم نے ان کا ایک نام لکھ دیا تو وہ صاحب حکومت بن گئے صاحب اقتدار بن گئے یہاں بھی قرآن نے کہا ہے مَانْزَلَ اللَّهُ بِهَا مِنْ سُلْطَانِ وہاں بھی کہا ہے صاحب اقتدار وہی ہے کہ جس کی سند خدا کی طرف سے مل جائے تمہارے نام رکھنے سے کچھ نہیں ہوتا کہا جائے گا یہاں مَا تابدون آم ترجمیں جو ہوتے ہیں وہ یہی ہیں کہ تم جو پرستش کرتے ہو پر وہ اس سے زیادہ کچھ نہیں اور فوراں ہی توجہ بھتوں کی طرف مبضول گرا جاتے ہیں میں نے جیسا عرض کیا ہے اب آپ احباب کو تو پتہ ہے پتیس سال ہوئے درس سنتے ہوئے یہ عبادت یا تابدون محکومیت کے معنی میں آتا ہے اور ابھی اس آیت میں آپ دیکھئے پہلے جو ہے عرباب متفرگو یہ نام ہے جو تم نے رکھ لیے ہیں انِلْحُکْمُ إِلَّا لِلَّهِ بتا دیتا اب ادون کے معنی کیا ہے حقِ حکومت صرف خدا کو حاصل ہے کسی انسان کو نہیں سوال یہاں پتھر کے پکڑوں کے سامنے جھکنے کا نہیں ہے کسی انسان کا کسی انسان کے سامنے جھکنا بھی تظلیل انسانیت ہے بہت بڑا شرک حقِ حکومت حقِ حکومت صرف خدا کو حاصل ہے جو عملاً اس کی کتاب کی روح سے نافذ ہوتا ہے خدا کی حکومت اس کی کتاب کی حکمرانی کا نام ہے عزیزان امان عام انسان تو ایک طرف رہے اس نے تو قات کہہ دیا کہ مَا قَانَا لِبَشَنْ جَنْ جَوْتِيَا اللَّهُ الْكِتَابَ وَالْحُکْمَ وَالنَّبُوَتَ سُمَّ يَكُولَ لِلنَّاسِ كُونُ عِبَادَ اللِّي مِنْ دُونِ اللَّهِ کسی انسان کو اس کا حق نہیں پہنچتا خواہو سے حکومت حاصل ہو قانون حاصل ہو نبی بھی کیوں نہ ہو کہ وہ کسی دوسرے انسان سے کہے کہ تم اللہ کے نہیں میرے بندے بن جاؤ یوں ہی آپ نے کسی انسان کی محکومیت اختیار کی شرک ہو گیا لا يشرک فی حکم ہی احدہ اس نے کہا ہے وہ اپنے حق حکومت میں کسی کو شریک نہیں کرتا حضور نبی عقی صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلق نبی کہہ کے کہا ہے کہ ان کو بھی حق حاصل نہیں ہے حضور کو خود یہ فرمان ہے فحقم بینہم بمان ظلاللہ تم بھی خدا کی کتاب کے مطابق قیت لے کرو حکم رہا ہے ایک وہی باقی بطانِ آزری اپنے ہاتھوں سے تراشا ہوا پتھر کا ٹوکڑا ہو یا اپنے تصور میں کام کیا ہوا قبروں والا خدا ہو یا اب تسلیم کیا ہوا زہرہ آپ کے ہاں کا خدا جہاں بھی حکم رانی کتاب اللہ کی نہیں ہے وہاں یا آپ کے وہاں کی کوئی کوئی حاکم ہو جائے گا جیسے یہ دیوی دیوتا یا عرباب یا مداروں کے یا کوئی انسان ہو جائے گا کہیں بھی ہو باقی جتنے بھی ہیں وہ قرآن کہتا ہے یا وہ کہا ہے نا کہ یہ اسماؤن ہیں نام رکھ دیئے تم نے حق حکومت تو اسی لیے وہ الالہ جو اپنی ذات کا نام اس نے اللہ کا کہا ہے تو وہ یہی علاہ کے معنی صاحب اقتدار کے اسماؤن سمائتموہ انتم و آباکم مانزل اللہ بہا من سلطان دلائل سے ویسے تو یہ ہے مدپرس بھی دھمجیے تو کچھ دلیلیں دیتا ہے تو ہر انسان جسٹیفیکیٹری ریزن جسے کہتے ہیں یہ چیزیں تو ہر ایک پیش کر دیتا ہے اپنے اپنے مسلک کے حق برسر حق ہونے کے لیے کہتا ہے نہیں دلیل اور سند وہ ہے جو خدا کی دی ہوئی ہو خدا کی سند پیش کرو کہ اس نے اس کو صاحب حکومت بتایا ہے اس نے یہ کہا ہے کہ اس کے سامنے جھگو پھر تو یہ بات ہے تمہارے اپنے دی ہوئی دلیلیں نہیں اور خدا نے کوئی اس قسم کی سند دی ہی نہیں کہ غیر خدا جو ہے اس کا بھی حق ہے حکومت کا یہ ظن انسانی ذہن کی تراشیدہ چیزیں جتنی بھی ہیں جو حقیقت نہیں رکھتی میں نے ابھی ارز کیا تھا نا کہ ایک تو چیز ہے کہ پانی ایک حقیقت ہے جب وہ پانی ہے تو اس کے وہ خواست بھی اس کے اندر موجود ہیں جو خدا نے عطا کیے ہوئے ہیں وہ ذنی چیز نہیں ہے وہ حقیقی ایک شئے ہے لیکن یہ چیز کے پتھر کے ٹکڑے کو تم نے خدا بنا لیا یا کسی انسان کو خدا سمجھ لیا یہ تمہارے اپنے ذہن کا تراشیدہ ہے فیل حقیقت ایسا نہیں ہے جو کچھ بھی فیل حقیقت وہ نہ ہو جو اس کا نام رکھا گیا ہے وہ ذن ہوتا ہے یقینی چیز نہیں ہے یہ حقیقی چیز نہیں ہے اور یہ ذن کیوں پیدا کرتے ہو تمہارے جذبات کی تسکین ہو جاتی ہے بات ساری یہ ایسا ہے یہ جذباتی چیز ہے پانی پیاس بجاتا ہے جذباتی چیز نہیں ہے اس کے پینے سے جذبات کی تسکین نہیں ہوتی وہ حقیقت ہے ایک کہ پیاس بجاتا ہے پیاس کی تسکین ہوتی ہے سراب جو ہے وہ جذباتی چیز ہوتی ہے تمہارے ذہن کا پیدا کردہ پانی کا تعلاب ہوتا ہے اس کے پاس جا کے دیکھئے تو وہی اس قسم کا سہرہ ہوتی ہے تو کہا یہ جتنی چیزیں تمہاری ذہن کی تراشیدہ ہیں جن کو تم نے خدا بنا رکھا ہے صاحب اقتدار سمجھ رکھا ہے وہ تم اس سے وہ کچھ پورا کرتے ہو تو تمہارے جذبات کی تسکین ہو جاتی ہے تو عزیزہ نے من خود خدا کی بھی پرستشی سے کہتے ہیں یہ کی جائے تو اس کا تعلق جذبات سے ہی رہتا ہے اس کی محکومی تختیار کی جائے تو یہ جذباتی چیز نہیں ہے پھر تو یہ عملان ایک چیز آئے گی اس کا حکم تمہاری اطاعت کی گئی ہے وہ اطاعت تو اس کی خدای کو تم نے تسلیم کیا ہے اطاعت نہیں کیا ہے تو اس کو تم نے خدا تسلیم نہیں کیا ہے یہ جذباتی چیز نہیں ہے مذہب جذباتی چیز ہوتی ہے اس میں جو بھی تم پرستش کی چیزوں کو رسوم جو اس میں تم ادا کرتے ہو اس سے تمہارے جذبات کی تسکین ہوتی چلی جاتی ہے اس سے ہٹ کے پوچھا جائے کہ تمہیں کیا ملا ہے بتا نہیں سکتے تھانڈ پیاجان دی ہے جی کلیجین ہوئی ٹھیک ہے جی تیرے نو پیاجان دی ہے میرے نو تو نہیں پہن دی کیوں نہیں پہن دی میں نے اس سے خدا نہیں تسلیم کیا ہوا جسے تم نے خدا تسلیم کیا ہوا یہ جذباتی چیز ہے پھر وہ ہی ہمارا پنجابی دبان کا معاورہ بڑی عجیب چیز ہے پیر مانن دیا نو کھاندہ ہے جی جیڑا ہوں اس بندے دے گو تو انہوں پیر مانن لائے بات پہ ڈھیگا ہوں انہوں کھاندہ جیڑا ہوں انہوں بندہ ہی سمجھتا ہے آگا ہے انہوں کی کھانا ہے وہ تو ٹھگا نہیں دیندہ چالو چال کام کر کچھ کم آگے کھا لیکن جس نے اس کو پیر تسلیم کر لیا یہ کیا ہے یا تمہارے باپ دالہ نے کہہ دیا تھا کہ بڑے پیر جی آنے پہنے یا تم نے تسلیم کر لیا انہوں کو وہ تو عظیم و شان نستی آپ کے ہاں کی کہتی پیر نہیں کہتا میں تو ہٹے بڑھ کا بندہ ہے وہ یہ کہہ دے تو دکانداری ختم ہوتی اور وہ جو کہتا ہے میں تمہارے جیسے بشر ہوں اس لیے کہ اس کی دکانداری نہیں ہے وہ کہتا ہے میں کوئی صلح نہیں مانگتا تم سے اس کا جو میں تم سے کہتا ہوں کوئی صلح نہیں مانگتا ہدایت وہی دے سکتا ہے جو صلح نہ مانگتا ہے دکانداری نہیں ہوتی کیا بات زن کے ساتھ کہنا ماتحول انفس یہ ساری جذباتی چیزیں ہیں جو تم مان رہے ہیں مذہب جذبات کے قائم ہوتا ہے عزیز آن امان حد دین جو ہے وہ حقائب کے قائم ہوتا ہے اس میں عطائد کی ہے آپ نے خدا کے حکم کی جو عملاً موجود ہے کہ کی گئی ہے تو وہ تو پھر خدا کو خدا ماننا ہے مذہب کے اندر اگر اپنے طور کے اوپر ہی تم نے تصویر کے دانے کے اوپر گننا شروع کر دیا اللہ کا نام لے دیا تمہارے جذبات کی تسکین ہو گئی خدا کو تم نے الہ نہیں مانا اطاعت اور خداوں کی کرتے رہے پرستش تم نے اپنے ذہن میں ایک دراشیدہ خدا کی کی یہ جذبات کی تسکین ہو گئی فی الحقیقت نہیں مانا گیا یہاں عطائق مقصود ہے حکمرانی مقصود ہے اس کی کتاب کی وَمَا تَحْوَ الْأَنْفُسُ اور بات آگے اگلی ٹکڑے میں صاف کر دی میں لمبی چوڑی باسوں کی بات ہی نہیں ہے بات تو اتنی ہے وَلَقَدْ جَعَا هُمْ مِنْ رَبِّهُمْ الْحُدَى اس کی طرف سے رہنمائی کتاب آگئی ہدایت آگئی سوال اب یہ ہے کہ اس کے مطابق کون چلتا ہے عملاً یعنی قرآن یہ نظری بات نہیں رہنے دیتا یہ جو چیز ہے نا کہ یہ خدا کی حکومت وہ ہمارے ہاں بھی جو آئین سب سے پہلے بنا تھا غالباً اب بھی یہ ٹکڑا چلا آتا ہے کہ کائنات میں تمام مقام پر خدا کا اقتدار ہے جناب سوارنیٹی بیلونگز تو اللہ کے معنی کر دے کائنات میں باہر کی دنیا کے اندر اپنی دنیا میں ہمارا اقتدار بھئی یہ تم کون ہوتے ہو ہم خدا کے نام کے اوپر یہ اقتدار تم سے لے تھے اس کے نام پر اقتدار اس نے کون سی تمہیں یہ سنت دے رہی تھی کہ جاؤ میرے نام کے اوپر اقتدار لیتے رہو کوئی ہیسا ٹیفیکیٹ آؤں کے پاس ایسا وہ تو اپنے رسول سے بھی یہ کہتا ہے کہ بھاکم بینام بیمان ظلاللہ وہ تو اس سے بھی یہ اکمی دیتا کہ خود فیصلے یہ کرو اور کہو یہ خدا کے ہے وہ کہتا ہے خدا کی کتاب کے مطابق فیصلے کرو نظری باتیں نہیں ہیں پتھر کے ٹکڑے نام رکھنے سے خدا نہیں بن سکتے خدا کو جذباتی دور پر خدا مانتے چلے جاؤ تم تو وہ بھی خدا کا ماننا نہیں ہے اس کی طرف سے ہدایت آئی ہوئی ہے اس کی طرف سے کتاب موجود ہے اس کی عطائت کرو گے تو تم اس کو خدا مانوں گے اس صورت میں تم اپنے آپ کو معاہد کہہ سکتے ہوگے خدا کو میں حاکم مانتا ہوں اور کسی کو نہیں مانتا ہوں باقی رہا ہے یہ کہ سب تم جاتے ہو اور اگلی آیت میں یہ ہے کہ یہ پتھر کے ٹکروں کوئی خدا نہیں مانتے تم یہ ہے وَقَمْ مِنْ مَلَكِمْ فِي السَّمَاوَاتِ لَا تُغْنِ شَفَاةُمْ شَاہَدْ قریب ترین تو یہ ہندوئی تھے ہمارے جن کو ہم نے خود مطالعہ نہیں مشاہدہ کیا جن چیزوں کا یہ جتنی فطرت کی قوتیں ہیں وہ ان کو بھی خدا مانتے ہیں بادلوں کو خدا گرج کو خدا چمک کو خدا آگ کو خدا گنگا اور جمنا کو خدا گائے اور بیل کو خدا اصل میں یہ قوم جب آئی ہے ادھر سے تو یہ گنگا جمنا کی تدائیوں میں جب سیٹل ہوئے ہیں تو ذرائط ان کی ایکانومی تھی اگری کلچر ایکانومی تھی ان کے ہاں ذرائط پیشہ پہلے پہلے ذرائط تو جتنی چیزیں کھیتی باری کے لیے ممد و معاون ہو سکتی تھی وہ خدا گائے اور بیل خدا حل جلاتے تھے گنگا اور جمنا خدا پانی تھا جہاں یہ دریا نہیں تھے اس لیے اندر دے ہوتا بارش خدا بادل خدا حرارت خدا سورج خدا یہ فائدہ دیتی تھی جن سے ڈرتے تھے شیر سے ڈرتے تھے سام سے ڈرتے تھے اس کے سامنے بھی ہاتھ جوڑ کے کھڑے ہو یہ بادل کو تم نے دیوتا بنا دیا تو بادل دیوتا بن گیا بادل تو بادل ہی تھا جب تم اس کو دیوتا نہیں کہتے تھے تو وہ بادل تھا جو اس کو دیوتا نہیں کہتے ان کے ہاں بھی وہ بادل ہی ہوتا ہے سمجھے تو ہوا تم نے اس کا نام دیوتا رکھ دیا تو وہ دیوتا تو وہ دیوتا نہیں ہو گیا جن قوموں نے اس کو دیکھا کہ یہ فطرت کی قوتیں ہیں اور پھر میں کہوں گا کہ جن قوموں نے قرآن کی یہ چیز کہی کہ سخر علکم ما بس سماوات والرد جمعیم منہو قائنات کی پسنیوں اور بلندیوں میں جتنی فطرت کی قوتیں ہیں تمہارے لیے تابعہ تسخیر ہیں اٹھو یہ قوانین خدا بندی قوانین فطرت ان کا مطالعہ کرو یہ قوتیں تمہارے اقتلار میں آ جائیں گی یہ تمہارے خدا نہیں ہیں یہ تو مسخر ہو جائیں گے تمہارے مقام آدم بہت بلند ہیں ان چیزوں سے یہ تو شیئے کچھ نہیں ہیں تو کہا تم نے ان کا نام رکھ لیا ہے تو تمہارے تو خدا بن گئے اور اس کے بعد دیکھئے جب بھی جب تک یہ قوم ان چیزوں کو خدا مانتی رہی پست رہی زلیل رہی موتاج رہی مقہور رہی جہاں جہاں بھی مذہب رہا ہے وہ قومیں ہمیشہ معکوم رہی ہیں ہمیشہ کمزور رہی ہیں وہ ان قوتوں کو اپنا خدا مان لے جو اس کے معکوم ہیں ان کو حاکم تسلیم کر لے تو زلیل تو ہونا ہوا جب بھی اُبھر دے کا خیال آیا تو انہوں نے اس مذہب کو چھوڑا سیکولرزم پہ ہی آگئے سہی مقام آدم پہ تو آگئے کامز کا مقام مومن تو بہت بلند ہے آگے جا کر آتا ہے اس مقام پہ تو آگئے باقی قوموں کی زمرے میں تو شمار ہونے لگ گئے لیکن پتھروں کو خدا بنانے والا قبروں کو خدا بنانے والا ذہنوں کے اندر ان کا خوف جو ہے اس کو سمانے والا یہ قوم جو وہ سیکولرزم کی قوموں کے مقابلے میں بھی نہیں آسکتی عزیز امان ان کی بھی محتاج رہتی ہے چہے جائے کہ ساری دنیا سے موم موڑ کر ہنیفاں وما وناو من المشرکی اعلان ابراہیم ہنیف ہر طرف سے کٹ کے مو موڑ کے میں صرف ایک ذات کی طرف جاتا ہوں یہ ہے مقام مومن صاحب کہا تم جاتے ہوگے ان کی طرف اپنی مرادیں مانگنے کے لئے ان کے ہاں ہر ایک مراد کے لئے الگ الگ دیوتے ہوتے تھے کروڑوں کی تعداد میں ہیں یہ دیوتے جتنے بھی ہوتی ہیں عربوں کے ہاں بھی بہت سے دیوی دیوتا ہوتے تھے یہ تو بڑے بڑے تھے کہتے ہیں کہ وہ کعبے میں تین سو پیسٹھ کے قریب بودھ تھے خیر یہ تو ہونی سکتا تین سو پیسٹھ اس تسم کے پتھر کے ٹکڑے وہاں تو اتنی گنجائش ہی نہیں ہے کہ رکھ سکیں ممکن ہے ان کی وہ تصویریں بھی بناتے ہیں یہ ان کی بھی پرستش کرتے ہیں تو بڑی تعداد میں ہوتے ہیں ہر مراد کے لئے ہر تقاضے اور ہر ایک مطلب کے لئے الگ دیوتا بنایا ہوا ہے کہا الگ مراد کے لئے الگ دیوتا بنا رہے تھے ہو تو پھر تم یہ سمجھتے ہو کہ جو دل میں تمہارے طلب پیدا ہوئی اس طلب کے لئے اس دیوتا کے پاس چلے گیا تو وہاں سے یہ ہو گیا کہا یہ ممکن بھی ہے کیا یہ ممکن بھی ہے ہر فرد کے لئے کہ جس جیس کی بھی وہ تمنہ کرے وہ پوری ہو جائے کیا تمہارے ہاں یہ ہوتا ہے عزیز آن امن پھر کوئی بات آگی میں نے ارز کیا کہ مجھے تو کسی فرقے سے تعلق نہیں ہے ہم اپنی تمنہیں اپنی مرادیں لے کر پتھر کے ٹکڑوں کے سامنے جو یوں کھڑے ہوتے ہیں نہیں جاتے ہم ان ٹکڑوں کے سامنے جاتے ہیں جو کھڑے بھی نہیں ہوتے ہیں لیٹے ہوئے ہوتے ہیں وہ تو اس قوم کو کہتے ہیں کہ یہ ناداں جھک گئے سجدے میں جب وقت قیام آیا ہم تو برستہ ہی ان کی کہتے ہیں اپنی مرادیں لے کے جاتے ہیں ان کے پاس کہ جب وہ فوت ہوئے تھے مردہ بدست زندہ وہ ہمارے آدمے تھے جو جی میں آئے ہم ان کے ساتھ کرتے کسی نے آج تک سنا ہے کہ وہ مرنے کے بعد ان کے جو لاش مبارک تھی اس کے متعلق انہوں نے کہا کہ وہ نہ آئے تھنڈا پانی نہ پانا گرم پانی سے نہ لانا یا مجھے یہاں دفن نہ کرنا مجھے یہ کچھ نہ کرنا سوال یہ نہیں مردہ بدست زندہ ان کے ساتھ تو جو کچھ جی میں آپ آئے اپنی مرضی کے مطابق کریں جو ہی آپ نے ان کو ہزار من مٹی کے نیچے دبا دیا اب وہ تمہاری تمام تقدیروں کے اوپر حاکم ہوگا اب آپ اپنی مرادے لے کے ان کے پاس جا رہے ہیں میرے اللہ خدا کو ماننے والے کہا کہ یہ کوئی شوتہ بھی ہے جو تم دے کے جاتے ہو تو ہر مراد پوری ہو جاتی ہے وہاں سے چلیے ہر پوری ہو جائے پھر بھی فریب میں آ جائے نہیں پوری نہیں ہوتی تو اس کے بعد وہ کیا کر رہے ہیں کہ جی وہ اس میں بھی تمہارا بھلا ہی ہے جو نہیں پوری ہو رہی ہے چلیے صاحب پوری ہو جاتی جب بھی تمہارا بھلا تھا نہیں پوری ہوتی تو جب بھی تمہارا بھلا ہے انہوں نے تو دامن چھوڑنے ہی نہیں دینا نا وہاں جو ایک فوج بیٹھی ہوئی ہوتی ہے انہی قبروں کے جن کا روزگار چلتا ہے کہا یہ ہوتا ہے کہیں یہ نہیں ہے آؤ خدا کے نظام کے تابعہ زندگی بسر کرو تمہاری موجودہ مرادیں تو ایک طرف رہی آنے والی نسلوں کی مرادیں بھی پوری ہو جائے گی فللہ الاخرت والاولا آؤ کبھی خدا کے اقتدار کے نیچے بھی آگے دیکھو پرستش نہیں خدا کی اطاعت جو ایک نظام کے تابعہ ہوتی ہے اس کی کتاب کی حکمرانی اس کے مطابق نظام قائم کر کے دیکھو جس کی پہلی شرط یہ ہے کہ ہر فرد معاشرہ کی اور اس کی اولاد کی رزق کی ذمہ داری اس نظام پہ ہوتی ہے اس سے بڑی مراد اور کیا ہو سکتی ہے کہاں آؤ ان کی پرستشیں کرتے ہو تم خدا کی بھی پرستشی کرتے رہتے ہو خدا کے نظام کے تابعہ آ کے دیکھو پھر دیکھو کہ کس طرح سے حال بھی تمہارا سمرتا ہے اور مستقبل بھی کس طرح سے تمہارا خوشبود ہو جاتا ہے وقت ہو گیا ہے ایک دو منٹ باقی ہیں اگلی آیت میں نے لی تو پھر آؤ بات چلے گی آگے یہ ہے کہ یہ وہاں وہاں ہے ملک کا لفظ تشریح طلب آ جائے گا اس میں وقت لے گا شفاعت کا لفظ آ جائے گا تشریح طلب ہے اور وہ تشنا ہے تشریح اگر چھوڑ دیا جائے درس میں کسی چیز کو تو اگلا ہفتہ آپ کا جو ہے وہ شکوک و شبہات میں گزرتا ہے تو میں اس لیے وہاں نہیں آپ کو لڑکتا چھوڑنا چاہتا اس کو لے گئے ہی لیں گے ہی ہم اگلے درس میں خدا چاہے تو آج وقت ہو گیا سورہ ان نجم کی آیتیں تو آج دو ایک ہوں ہی لیکن کام کی بات ہو گئی پتکیسویں تک ہو گئی چھبیس میں ہم آئندہ لیں گے ربنا تقبل مننا انکا انتا سمیل علیم شکریہ